بیوی کا مسئلہ آیا نبی نے ان کی بات سنی آپ نے فیصلہ نہیں کیا بلایا ان کو سا رہا آو بلاو ان کے چھو کیوں مارتے ہو کیوں مارتے ہو نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو روزہ پڑھتی ہے تو مارتے ہو کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی قسم اسے پوچھو یہ پانچوں غد کی نماز پڑھتی میں کچھ بولتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پانچوں غد کی پڑھتی ہو تم کو کبھی انہوں نے کچھ کہا اللہ کے نبی نہیں نماز پانچوں غد کی پڑھتی غد نہیں مارتے ہوں میں جب رات کو نفلیں پڑھتی اب یہاں معاملہ کھل رہا ہے معاملہ یہاں کھل رہا ہے جب میں نفلیں پڑھتی ہوں تو مارتے ہوں تو کہیں کیوں بھائی اللہ کے نبی میں جوان آدمی ہوں اور میں تھکا مادہ گھر پہ آتا ہوں رات کو اپنے بجارت بجارت سے اب میں جب گھر میں آتا ہوں ہماری بیغم میں دیکھتا ہوں ایک صورت نہیں ایک ایک رکعت میں دبل دبل سیبل سیبل صورتیں ملاتی مجھے بھی کچھ ضرورتیں ہیں میری بھی کچھ خواہشات ہوں میرے بھی کچھ عرمان ہیں یہ مسلح پہ میں اس کو دیکھتا ہوں جب بھی میں آتا ہوں رات کو مسلح پہ کھڑی اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے نبی نے پڑھتی رہتی ہے اتنی لمبی لمبی پڑھتی ہے اللہ کے نبی میں کب تک انتظار کروں گا اس کا اس لیے میں مارتا ہوں کہ نہ پڑھ میری ضرورت ہے میری خواہشات کو پہلے پوری کا بات اس لیے میں مارتا ہوں کہ روزہ پوچھے رمضان میں کبھی میں نے اس کو انگلی لگائی ہے پورے رمضان میں میں بھی رہتا ہوں روزہ یہ بھی رہتی ہے میں اس کو سودا بھی انگلی نہیں لگاتا ہوں اللہ کے نبی یہ روزے پہ روزے رکھتی ہے روزے پہ روزے رکھتی ہے ہم مجھے ضرورت پڑتی ہے کبھی جن میں بھی یا بھی حاجت کو پوری کرنے کی اور بلاتا ہوتا کہتی ہے روزے سی ہوں مارو نہیں تو کیا کروں مارو نہیں تو کیا کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَحِلُّ لِمْرَأْتٍ أَن تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اس کا شہر موجود ہو اور اس کے اجازت کے بغیر وہ روزہ رکھتے یعنی نفلی روزہ رکھتے تو میرے عزیز اس طرح سے بغیر شہر کے اجازت سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور بغیر شہر کے اجازت سے اگر رات میں نفل پڑنا ہے تو اپنے شہر سے کہہ دو کہ میں جرا نمافل ادا کرنا چاہتی ہوں دشتب نہیں کرنا مجھے سو جاؤ کسی بھی بات ہے کی نہیں دشتب نہیں کرنا سو جاؤ نہیں تو پھر بولو جو حکم ہے خالاص وہ تو باغیر ادگا ہو جو حکم ہے چاہو بھئی جو پڑو اچھا ایک حق اور بتاؤ میں اچھا یہ بتائیں سمجھ میں آرہی میری باتیں آپ حضرات کی آئیں گی مجھے پتا ہے آرہی میری مجھے پتا ہے چونکہ یہ تو بہت مطلب کی بات ہو رہی نا اور یقیناً یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں ہمارے لئے بھی میں بھی سمجھوں مجھے بھی علم ہو رہا ہے آپ حضرات بھی علم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ اور یہ میری میری پیارے نبی صلی اللہ علم کی باتیں کہاں ملتی ہیں اتنے سکون اور اتنے اچھے ماحول میں کہاں ملتی ہیں بہرحال آئیے ایک اور بتاؤں خامند کا بیوی کے اوپر حق یہ ہے کہ شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت سے وہ کہیں خرچ نہ کرے کسی کو بھی نہ دے یہ نہیں کہ شوہر سعودیہ سے بھیج رہا ہے تو اپنے بھائی کو ادھر سے دراب بھیج رہی ہے ہاں اپنے باپ کو دے رہی ہے اپنے ماں کو دے رہی ہے اپنے خاندان کو بھی اور اس کی بہن اس کی ماں اس کے باپ بیچارہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں ریوی کے نام سے دراب جاتا چکے چکے سپلائی کر دیتی ہے پتہ نہیں جلتا ماں باپ کو حرام ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے ایک کنکہ بھی ادھر ادھر کرنا یہ حرام ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ لا تنفق امرأت شیئن من بیت زوجہا الا بئذن تیل یا رسول اللہ بلتعام قال ذالک افضل اموالنا رواہ ترمیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز شیئن شیئن کوئی بھی ایک چیز اپنے شوہر کے گھر سے بغیر اس کی اجازت سے گھر کے باہر دے کسی کو خرچ کرے یہ بی بی کو یہ حکم یہ حلال نہیں ہے بلکہ اس لئے حرام ہے صحابہ اللہ کے نبی کھانا بھی روٹی بھی روٹی بھی وہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی روٹی تو ہمارا سب سے بہترین سب سے بہترین قضاء ہے سب سے بہترین کھانا ہے ہمارا وہ تو بدرجہ اولا نہ دے بغیر شوہر کی اجازت سے اگر شوہر کی اجازت سے بیوی صدقہ کرتی ہے خیرات کرے تو پھر یاد رکھو تمہیں بھی سوا ملے گا اور تمہاری بیوی کو بھی سوا ملے گا اس لئے اتنا بات کے بھی نہ رکھو غریب گربہ فقیر فقرہ اگر دروازے پہ آئیں تو اتنی چھوٹ دے دیا گروہ کم اتنی بیگم اتنے پیسے رکھو کوئی آئے تو دے دیا گروہ کوئی بات نہیں اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تصدقت المرأت من بیت زوجہ کان لہا اجرن ولزوجہ اجرن لا ينخس کل واحد منہما من اجر صاحبہ شیئن لہو ما کسبا ولہا من فقط رواح السر میں دی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر شوہر کی اجازت سے اس کی بیوی نے کوئی مال کسی کو صدقہ اور خیرات میں دے دیا تو اس کو بھی اتنی سوا ملے گا شوہر کو بھی اتنی سوا ملے گا اور بیوی کو بھی اتنی سوا ملے گا اور کسی کے سواب اور اجرن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اسی طرح سے شوہر کا حق بیوی کے اوپر یہ ہے کہ شوہر کی جنسی خواہش کا اس کی جنسی خواہش کا بیوی احترام کرے ورنہ پرشتے اس کے اوپر لانت بھیجیں گے اور وہ لانتوں کی مستحق ہوگی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنسی خواہش یعنی اس کی اپنی شہوت یعنی جمع کے لیے ہم بستری کے لیے عورت کا فرض ہے کہ اس کی جنسی شہوت کا وہ احترام کرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت کو شوہر نے اپنے بستری کی طرف بلایا ہم بستری کے لیے عورت نے انکار کر دیا اور وہ غصے میں ہوا اور یوں ہی اس نے غصے میں رات گزاری تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صبح تک پرشتے ایسی عورت پر لانت بھیجتے رہتے ہیں اللہ میری ماں و بہنوں اسلامی بہنوں کان کھل گا سنو اگر اور آپ بھی نصیحت کرو چونکہ یہ بیچاریاں ان کو اقل نہیں ہوتی کم اقل ہوتی ہیں آپ بھی خطو میں نصیحت کرو تعلیم دو اپنی بیجیوں اپنی بہنوں اپنی بیمیوں زب کو کہ تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خواہش کے لیے طلب کرے تو اس کی طلب پر لبیگ کو ہو اگر غصہ ہو نہیں آ رہی ہو تو پھر فرشتے ایسی عورت تو اوپر لانت بھیجتے ہیں اور کتنی بدنقیب ہے اور ہماری عورتیں خاص عورتیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں اگر سرے شام کوئی نوم چھونک ہو گئی پھر وہ رات تو گئی مصیرتوں کی پاڑ بن گئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو ہے کہ نہیں یہ سب کے ساتھ یہ مطائل جڑے لیے ہیں یہ اصل میں ہوتی ہیں شیطان ان کے سروں پہ ناشتا ہے اور انہیں ہتھیار بناتا ہے یہ شیطان کی ہتھیار ہیں انہیں استعمال کرتا ہے شیطان تو ان کو تعلیم دیا کرو بتایا کرو کہ ایسی لانت لانتی مت بنو فرشتے لانت بھیجھتے ہیں کتنی بری بات اس لیے رات میں اگر ناراض بھی ہو تو پندرہ بیس آدھا گھنٹے کے بعد میں آپس میں پٹ پٹا لیا کرو منا بنا لیا کرو مٹھائے اٹھائے کھلا کے کسی طرح سے پانی کھلا کے ہاتھ پاؤں دبا کے کسی بھی طرح سے مان جاؤ تم بھی مان جاؤ تاکہ وہ لانتی نہ بنے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اب وہ مناتی بھی ہے سب بھی نہیں مانتے ہیں لات مارکن صلی اللہ ہے جو نہیں کرنا چاہیے من جانا چاہیے تاکہ وہ اگر ایک قدم بڑھ رہی ہے تو آپ کوپریٹ کریں اس کے ساتھ تاؤن کریں آپ بھی دو قدم بڑھائیں کیونکہ وہ آپ کی مطلوب ہے وہ آپ کی محبوبہ ہے وہ آپ چیار کرتے ہیں اگر کون ہی آ رہا ہے آپ کے پاس تو بڑے خوشنصیب ہیں آپ آپ کو جانا نہیں پڑھ رہا ہے آپ خوشنصیب ہیں یوں سمجھیں ورنہ بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو منانا بہت مشکل ہوتی ہے اور آپ ذرا جانتے ہیں اللہ کے طور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر سے عورت طلاق کا مطالبہ نہ کریں ایسی عورت بدنصیب ہوتی ہے جو اپنے مرض سے طلاق کا مطالبہ کریں اللہ ایک ہی اس کا طلاق اس کا شوہر فاسق ہو فاجر ہو بدکار ہو شرابی ہو کبابی ہو بے نمازی ہو جدتی ہو مشرق ہو اگر اس کے ساتھ اپلے بند گئی تو پھر اس عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کریں نہیں تو اپنے قاضی سے جو خلا کا مطالبہ کر کے اور اس سے دور رہے ایسی بے نمازی ایسے فاسق و فاجر مرد سے عورت کا یہ فرض بنتا ہے کہ بے نمازی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارے اس کو نصیحت کرے اس کو سمجھائے اگر وہ مانتا ہے نماز پڑھتا ہے بدقیرگی سے توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں توبہ کرتا نماز نہیں پڑھتا تو ایسی ماں و بہنوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کریں یا سماج اور سوسائیٹی کے بڑے لوگوں سے رجوع کر کے اس نکاح کو فس کروائیں اور ان کے بھائیوں بہنوں باپ اور ان کے گارڈین پر ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی سسرے میں مدد کریں سماج اور سوسائیٹی کے لوگوں کی مدد کریں لیکن ایسے بے نمازی کے ساتھ زندگی نہ گزارے حرام ہے ان کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اگر پاک باز ہے اچھا ہے نمازی ہے پریزگار ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں نوک جھونک جھگڑے لڑائی ہوتی رہتی ہے اس جھگڑے لڑائی میں بھی معلوم ہے پیار اور محبت کی تجدید بھی ہوتی ہے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہاں تک کی میرا دعویٰ ہے نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے اور نکیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اور بیوی میں نوک جھونک نہ ہوئی کوئی بھی اس نوک جھونک سے نہیں بچ سکتا ہے میرا اور بیوی میں نوک جھونک ہوتے ہیں انبیاء بھی نہ بچے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک ایک مہینے تک اپنے بیوی سے اپنے عورتوں اپنے ازواج متحرات امہات المومنین کے ہماری ماؤں سے ناراض ہو کر ایک مہینہ تک آپ نے ان کی شکلیں نہ دیکھیں صحابہ اکرام بلدلہ بلدلہ کے روتے رہے اور جب اللہ کے نبی ایک مہینہ پورا ہو گیا اور جب گئے سب سے پہلے حضرت آئیشہ کے پاس گئے تو حفظ آئیشہ نے کہا تیس دن پورے ہو گئے اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں تیس آج تو ون تیسویں تاریخ ہے آپ ون تیس ہی کو آگئے ابھی تو تیس آئے گی دیکھیں یہ حالت اللہ کے نبی مذکرائے اور آپ نے فرمایا آئیشہ مہینہ ون تیس کبھی تو ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے مہینہ ون تیس کبھی ہوتا ہے نوک جنک ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ آئیشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی میں جان جاتا ہوں کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں کہنے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ لا ورب رب القعبہ یا لا ورب ابراہیم رب ابراہیم کے رب کی قسم ہے قعبے کے رب کی قسم ہے لیکن تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے روٹی ہو تو مجھ سے ناراض ہوں لیکن جب تم یہ کہتی ہو لا ورب محمد محمد کے رب کی قسم ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ پیار یہ محبت ہے نا یہ یہ میاں اور بیجی کا اس کتری امر ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو اپنی نشانی قرار دی اللہ نے فرمایا کہ یہ محبت اور یہ پیار کا ساگر ہم نے تمہارے دلوں دونوں کے دلوں میں جو رکھا ہے نا یہ میں نے رکھا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں جو نشانی ہے گرس آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ نوک اور جھونک سے محبت کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے اور آتشِ عشق اور بڑھتی ہے محبت کے شولے اور جمان ہوتے ہیں اور جس زندگی میں نوک جھونکی نہ ہو لڑائی بھیڑائی بھی نہ ہو آپس میں کوئی روٹے نہیں کوئی منائے نہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے یہ بھی کوئی جینہ ہے ضروری ہے اگر نہ کوئی عورت ناراض ہو تو سمجھو احمق ہے وہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر رات عورت ناراضی ہو کے بیٹھے یہ بھی ہماقت ہو بھئی موقع اور محل ہوتے ہیں ناراضی کے اس لئے ہماری اس لئے ماں و بہنوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور آپ حضرات انشاءاللہ شادی کریں جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ کے لئے شادی کریں اللہ تبارک و تعالی اس میں بڑی برکتیں ہیں بڑی برکتیں ہیں زندگی بڑی مسررت کی زندگی شوہر پر کیا حقوق ہیں میں بتاتا ہوں یار آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں صرف شوہروں کی حقوق بیوی پر بتاؤں گا صاحب نے چھتی بھیجی ہے میرے خالب ان کو جلدی ہے چلیں ہم میں آگے بڑھ رہا ہوں جلدی جلدی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں انشاءاللہ بتاتا ہوں بزگر نہیں تو میرے عزیز تو یہ کیا ہے کہ طلاق کا مطالبہ نہ کرے کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام علیہ رائحت الجنہ جنت کی خجب ایسی عورت کے لیے حرام ہے ایسی عورت تو پر حرام ہو جائے اسے جنت کی خجب نہیں ملے اس حدیث کو بداوت نے اور سرمیزی نے روایت کیا ہے تو اور اسی طرح سے اگر شوہر محتاج ہے مالدار نہیں ہے غریب ہے اور تو ظاہر ہے کہ اب اس میں اہل و عیال کی سرپرستی بالبچوں کی دیکھ ریک ان کے کھانے اور خرچے اور ان کے اپنے کیا کہتے ہیں پوری ذمہ داری شوہر کے اوپر آتی ہے مالدار رہتا ہے تو خرچ کرتا ہے لیکن جب غریبی سے دو سار ہو جاتا ہے تو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو ایسے عالم میں بیویوں کے لیے عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کامل ہیں اور اپنے شوہروں سے کاؤپلیٹ کریں ساؤن کریں آپ اس میں مدد کریں اور یہ نہ سوچیں کہ اب شوہر فقیر ہو گیا تو اب چھوڑ کر کے ہم سلے جائیں نہیں بلکہ جس طرح مالداری میں خوشی و مسررت میں اس کے ساتھ رہے تو غم آیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کے ساتھ رہے ہیں اسی طرح سے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس طرح میں حقیقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے فرماتی ہے دو دو مہینے میں دو دو مہینے گزر جاتے تھے شاند دیکھتے دیکھتے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں چولے تک نہیں جلتے تھے اور ہم صبر کیا کرتے ایسے بھی عالم پیغمبر اسلام جنابے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہیں لیکن ازواج متحرات نے صبر کیا ہے ہماری ماں نے نبی کی بیویوں نے صبر کیا ہے اور اسی طرح